اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے آج ہم افطار میں بنائیں گے سپرنگ رول بہت ہی مزے کی اور زبردست بنتے ہیں بہت ہی ایزی ریسیپی ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا اس کو ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو بھی بہت مزے کے لگیں گے اور باہر سے جو آپ رول اور سموسے وغیرہ لیتے ہیں تو آپ یقین کریں ایک دفعہ یہ ٹرائے کریں گے تو آپ باہر کے رول سموسے لینا بھول جائیں گے میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر ضرور کیجئے سپرنگ رول بنانے کے لیے چکن میرے پاس ہے ایک پیالی اور اس کے ساتھ ہی ایک پیالی میں نے بندگو بھی لیئے ایک پیالی شملہ میچ اور ایک پیالی گاجر وہ میں نے اکٹھا ہی اس کو کٹنگ اس کی کر لیئی تھی اس کے بعد ہمیں جو اس کے اندر انگریڈینٹ جائیں گے وہ ہے سرکا، سویا سوس، چلی سوس، کالی میچ، نمک اور اس کے اندر جائے گا چکن پاوڈر اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک فرائنگ پین لینا ہے ایک کڑھائی لے لیں جو بھی برتن آپ نے لینا ہے اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے ککنگ آئیل یہ تقریباً آدھا کپ ککنگ آئیل میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اور آدھا کپ تقریباً 4 ٹیبل سپون اس کے بعد 1 ٹیبل سپون جنجر اور گارلک کا پیسٹ اس کے اندر ایڈ کر دیں ساتھ ہی اس کے اندر چکن ایڈ کر کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور جیسے جیسے آپ اس کو مکس کرتے جائیں گے اس کا کلر جو ہے یہ وائٹ ہو جائے گا جب اس کا کلر چینج ہو جائے تو مزید آپ نے ایک دو میٹ اس کو کک کرنا ہے کیونکہ چکن جو ہوتی ہے وہ جلدی ٹینڈر ہو جاتی ہے اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ ہو چکا ہے مزید ایک میٹ اس کو میں نے پکا لیا ہے اب اس کے اندر جتنی بھی ویجیٹیبلز ہیں شملا مرچ گاجر بندگو بھی وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو کریں گے اچھے طریقے سے مکس اور مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم مسالے ڈال دیں گے کتنا کلر فل سا بہت ہی زبردست یہ سپرنگ رول گھر میں بنتے ہیں باہر سے بھی ہم لوگ لے کے آتے ہیں لیکن آپ یہ ٹائے کیجئے گا آپ کو بہت ہی مزے کے لگیں گے رمضان میں یہ بنا کے رکھ سکتے ہیں اور پورا رمضان جو ہے وہ آپ اسے انجوائی کر سکتے ہیں رول اور سموسہ یہ دونوں سیم جو ہے اس کی ریسیپی ہے یہ دیکھیں کلر فل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو زیادہ کک آپ نے نہیں کرنا سبزی جو ہے وہ کھڑی کھڑی ہی سموسے اور رول میں اچھی لگتی ہے اب ہم اس کے اندر مسائلے ڈالیں گے مسائلے کے لیے ہم نے اس میں اندر میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر کالی میرچ پاوڈر اور ایک چمج چکن پاوڈر اور ہاف سے تھوڑا سا زیادہ میں نے نمک اس کے اندر ڈالا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ٹال سکتے ہیں اور ٹو ٹی بل سپون اس کے اندر سرکہ آپ نے ایڈ کرنا ہے ٹو ٹی بل سپون سویا سوس اس میں ڈال دیں اور ٹو ٹی بل سپون چلی سوس آپ نے اس کے اندر ڈال کے اس کو آپ نے کرنا ہے اچھے طریقے سے مکس یہ چیلی ساوس اس کے اندر 2 ٹیبل سپون اور اب اس کو کر رہے ہیں آپ اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو زیادہ سے زیادہ 2 منٹ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اس کی جو سبزی ہے وہ آپ نے اس کو بالکل سوفٹ نہیں کرنا ہلکی ہلکی کچھا پنج ہوتا ہے وہ رول اور سماوسہ میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی یمی اور مزے کی بنتے ہیں ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور آپ باہر کے رول اور سماوسے جو کھاتی ہیں چکن سپرنگ رول جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ بھول جائیں گے گھر میں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے جو ہلکا سا آپ کو جوس اس میں نظر آ رہا ہوگا وہ آپ نے ختم کر دینا ہے درائی کرنا ہے اس کو یہ تقریباً ایک منٹ میں ہی درائی ہو جائے گا چکن اور ویجیٹیبل یہ تقریباً درائی ہو گئی ہے اور جیسے ہی درائی ہو آپ نے چولہ اس کا بند کر دینا ہے اور چولہ بند کرنے کے بعد اس کو آپ نے کسی بھی ڈش میں نکال لینا ہے تاکہ یہ جو ہمارا چکن اور ویجیٹیبل ہیں یہ تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے اس کے بعد ہم رول اور سماوسے کی پٹیوں میں اس کی فیلنگ کریں گے کیونکہ گرم گرم اس کی فیلنگ نہیں کرنی اس کو آپ نے نکالنا ہے ایک پلیٹ میں یا کسی بھی ڈش میں نکال دیں اور اس کو تھنڈا کر لیں اب ایک پیالی آپ نے لینی ہے اور اس کے اندر دو چمچ میں نے میدر کا لیا ہے میدر کے اندر آپ نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے پیسٹ بنا کے اس کو بھی آپ نے سائٹ پہ رکھ دینا ہے کیونکہ اس کو ہم لوگ رول کی پٹیوں پہ ہم اس کو لگا کے اور اس کی بائنڈنگ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اتنا پتلا ہونا بہت زیادہ پتلا بھی نہ ہو بہت زیادہ تھک بھی نہ ہو اور اس کے رول کو آپ نے کیسے کور کرنا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے رول کی شیپ ہوتی ہے ہم لوگ ویسے ہی کرتے ہیں لیکن اس طریقے سے اگر آپ جیسے میں کر رہی ہوں اس طریقے سے آپ رول بنائیں گے تو یقین کریں اس سے کیا ہوگا فیلنگ جو ہے وہ باہر بھی نہیں نکلے گی اور اس کی جو پیکنگ ہے وہ بھی بہت زبردست ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کو رول کرتے جانا ہے اور اس کی فیلنگ جو ہے بلکل بھی بہر نہیں نکلے گی اب یہاں پہ آپ نے لگا دینی ہے جو پیسٹ ہم لوگوں نے بنا کے رکھی تھی اس کو لگا کے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو کور کر دینا ہے اور یہ ہمارا سموسہ سوری رول جو ہے یہ تیار ہے اس طریقے سے آپ نے واقعی سارے رول جو ہے وہ بنا لینے ہیں اور یہ اب میں آپ کو سموسے کی بھی فیلنگ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا آپ نے بیٹر لینا ہے پہلے آپ نے آگے کی طرف اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح آپ اس کو کور کرتے جائیں گے تو یہ ہمارا سموسہ جو ہے یہ بھی ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے پیسٹ رکھا کے اس کو بند کر دینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے سارے سموسے جو ہے وہ بنا لینے ہیں بہت ہی یمی بہت ہی مزے کی بنتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں یہ سموسے اور رول جو ہیں وہ بن چکے ہیں اب میں اس کو فریزر میں رکھتی ہوں آپ ہی ایسے بنا کے اور اپنے فریزر میں رکھیں اور افتار ٹائم فرائی کریں اور انجوائی کریں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب